ہلو سٹوڈینٹس کیسے ہو سارے سارے آج کیسے ویڈیو میں بات کروں گا جیسے میں نے آج اوان ویجا کا ویڈیو دیکھا تو اس سے رہنے پر پاس بچوں کو کچھ میسج آئیتے ہیں اس میں میں آپ سب سے بات کرنا چاہتا ہوں اور اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا کئی ایسی چیزیں جو کہ آپ کو سمجھ بھی آئیں گے اوان ویجا کے ساتھ اوان ویجا کے ساتھ ویڈیو ڈالا تھا اس سے پہلے ایک اور کونٹروورسی کی گئی تھی جب انہوں نے اپنا کولیج سے ویڈیو ڈالا تھا سیوی لیکس پر منت اس کے بارے میں بات کروں گا اب دیکھو کیا ہوتا ہے سب سے بہلی بات کیا ہے کہ تم نے ایک چیز نوٹس کری ہو کہ ہمیشہ جب کبھی آپ پاپلر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ دکھتے ہیں دوانے کوشش آپ کو دھبی کری جاتی ہے جب میں کلاس ٹویلتھ میں تھا تب سے مانو یک جانتا ہوں جب وہ کلاس ٹویلتھ میں مجھے فری نوٹس دے رہے تھے تب کسی کو ایشیوز نہیں تھے جب وہ سٹیڈیز دے رہے تھے اور وہ کام کر رہی تھی تب کسی کو ایشیوز نہیں تھے جب وہ مینز کے بچوں کو گائیڈنس دے رہے تھے تب کسی کو ایشیوز نہیں تھے ٹھیک ہے جب وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے تب کو ایشیوز نہیں تھا لیکن آج جب آج جب امان دھتر والک برینڈ بن چکا ہے آج جب امان دھتر والک برینڈ بن کے مارکٹ میں وہ سو کالیج من کو نوائٹ کر رہے آ سکا ہے اتنی ساری تیڈک سٹاک دے چکے ہیں تب لوگوں کو دکت ہوتی ہے ابھی ترک جو ابھی تف ابھی ابھی تک جو انڈیا کا ایشیوزن سسٹم ایشیوزن کا مارکٹ تھا بیسیکلی ٹھیک ہے اگر ہم پروپر سبدوں میں بات کریں تو اس میں ایک طرف ایٹ ایک طرف یوٹیوب چینل سے جو گروہ ہوئے جتنے بھی کریٹر سے ایک طرف ہوتے تو میجرلی جو دو بڑی نام آتے ہیں وہ ایک تھا فیجکس والا لیکن اب اب ہوا کیا ہے اس بار کی جو بندے کام کر رہے تھے ان کو بھینا نوٹس پیریاد سرو کیے وہ فیجکس والا کیا کام کر رہے ہیں اب اس میں ایک چیز آپ کو سب سے بہلے سمجھو بھی نوٹس پیریاد کیا ہوتا ہے نوٹس پیریاد یہ ہوتا ہے کہ مان لو جیسے کی ہمارا جو سیشن ہوتا ہے سیشن وہ اپریل سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فروری تک ختم ہو جاتا ہے مارس تک ختم ہوتا ہے پر فروری مان لیتے ہیں کہ اگر آپ جوئن کرتے ہو آپ ہماری ساتھ آئے ہو تو آپ کو آپ کمپنی چھوڑنے کا ڈیسائیڈ کر لیے تو تو آپ کو اتنے مہینے میں تو کام کرنے ہی پڑے گا تاکہ ہمارے سروڈنٹ کا لاؤس نہ ہو بکل ایسی آپ نے یہ چیز ہمیسا سنی ہوگی ہم سب یوٹیوب پہ جتنے بھی کریٹرز ہیں جو سب یہی بولتے ہیں کہ ہمارا مینیم کیا ہے کہ بچوں کو بچوں کا لاؤس نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اس بار جو یہ چیز کری گئی ہے یہ بلکل ہی غلط ہے کیوں کی دیکھو آپ کو یاد ہوگا آپ سبھی کو بہت اچھے سے یاد ہوگا کہ سیم چیز جب پی ڈیوٹیوب کے ساتھ میں ہوئی تھی جب ٹینا میم کو آنے کی جب ٹینا میم بینہ نوٹیس پیلیٹ کو سرو کرے ہوئے آنے کی ایڈمی میں چلی گئی تھی تب تب بھی سیم اسی طریقے سے الگ پانڈے سر یوٹیوب پہ لائیو آئی تھے اور سن نے بولا تھا کہ آپ ایک لے جاؤ گے میں ہزاروں لے ہوں گا یہ بار مجھے بہت اچھے سے یاد ہو اس ٹائم میں نے ڈیوٹیوب کو سپورٹ کیا تھا لیکن جب آپ سیم چیز کسی اور کے ساتھ میں کرتے ہو اور آپ فرنٹ پہ آگے نہیں بول رہے کسی اور کو آگے بھیج رہے ہو تو یہ چیز سر بلکل غلط ہے ٹھیک ہے میں نے ویڈیو دیکھا تھا بھئیہ نے کہا تھا کہ جو بھی کریٹرز ہیں جرور اس میں سپورٹ کر رہے ہیں اور ہاں میں کلیرلی بولتا ہوں کہ میں اس میں سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ ایڈوکیشن انڈسٹری میں آپ جتنے بھی آپ جو بھی کریٹروں کو بہت اچھے سے پتا ہو کہ ایڈوکیشن کا کنٹینٹ ایسے ہی نہیں بن جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کنٹینٹ کو بنانے کے لیے محنت اپنا محنت ڈالنے اپنی محنت ڈالنے ہی پڑتی ہے اور اچھی ہی محنت لگتی ہے آپ ایک ایڈوکیشن ویڈیو بنانے کے لیے ٹھیک ہے اس ویڈیو میں کیا ہے کہ نورملی آپ کو پڑھانے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کچھ غلط نہ پڑھا دے ٹھیک ہے آپ کو بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے لیکن اس میں میں نے ایک اور چیز نوٹس کری ہے وہ یہ بھی ہے کہ آج کل کوئی جو بچے ہیں نا بچے کیا ہو گئے ہیں کہ جس جو ان کا موٹیو وہ موٹیو بھول گئے ہیں جیسے کی پہلے کیا ہوا تھا کہ وہ فیڈیکس والا سے میم چھوڑ کے گئیں تو وہ اس والے چینل پر چلے گئے اور وہاں انہوں نے مطلب اتمیزی کرنا شروع کر دی ٹھیک اس پہ میں اگلی ویڈیو بات کروں گا اس پہ بچوں سے بات کروں گا لیکن اس ویڈیو کو موٹیو میرا یہ ہے کہ اب جو بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئیہ اب کیا دکھتے ہیں کہ امن بیہر نے ویڈیو کیوں بنایا تو میرا کوشن اس پہ ایک ہی رہا ہے کہ جب تینہ میں گئی تھی ان اکیڈمی میں تب پی ڈیو نے بھی ویڈیو بنایا تھا آپ کو یاد ہوگا اور سب نے بھی ڈیو کو سپورٹ کر رہا تھا یہ بات بھی ہمیں یاد ہے تو اس بار اس بار بھی ہمیں امن بیہر کو سپورٹ کرنا کیونکہ گلت تو پھر گلت ہوتا ہے چاہے کوئی بھی کرے ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ کسی پہ ایلیگیشنز نہیں لگا رہا ہوں جو بھی امن بیہر نے ویڈیو بنائی ہے اس کے بیسس پر جو پروف دکھائے ہیں اس کے بیسس میں بات کر رہا ہوں اور ساتھ میں ہی جب اتنے بڑے چینلز کے ویڈیو ڈاؤن ہو سکتے ہیں تو پھر میرا چینل کیا ہی ہے لیکن یہاں پر آپ لوگ اچھی ضرور دھیان رکھنا کیا ہے ایڈ ٹیک کے اندر کیا ہوتا ہے کی پیسہ جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے جیسے ہمیں ریسنٹی دیکھا ایلون مست نے کیا کیا کہ ٹوٹر کو خرید لیا پیسہ جاتا تھا ٹھیک ہے اور بھی اندرودی بات بات ہیں جو بھی رہی ہو لیکن پیسہ کئی بار ہماری اتھکس کو ٹیک آور نہیں کرنا چاہیے لیکن کئی بار ہم کیا کرتے ہیں کی بھئیہ ہم میں نے آپ کی کمپنی جوئن کری اور میرا پڑھانے کا اور بیٹھ میں چلا گیا تو ایسا تھوڑی ہے کہ اگر ایک بندہ چلا گیا تو دوسرا بندہ ترانت آ جائے گا اور میں آپ کو یہ ریزن نہیں بتاتا تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ بندے جو مارکیٹ میں ہوتے ہیں ان پہ ہی ان کو ہی مارکیٹنگ کی طرف جو انفلینسر مارکیٹنگ ہوتی ہے آپ کچھ کچھ ویسے ہی سمجھ لیجئے اب بھائیہ انفلینسر مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے کیونکہ جو بھی کمپنی کو بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ انہی لوگ کو پکڑتے ہیں جو مارکیٹ میں ہوتے ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں تو سیم چیز یہاں سے تو یہاں سے کیا بن جاتی ہے برینڈ ویلی بن جاتی ہے ایک ایک ٹرسٹ بیلڈ ہو جاتا ہے اور امن بھائیہ کہ ان بھائیہ نے اتنے ساروں سے ہم لوگوں کو پڑھایا ہے ہم کو گائیڈنس دی ہے تو ایک الگ ٹرسٹ ویلیو دی ہے اب اس ٹرسٹ ویلیو ہم گرا کے کیسے سکتے ہیں کہ بھائیہ امن بھائیہ نے جو بولا ہے نا بس اس کو کچھ بھی کر کے غلط ثابت کرا دو امن بھائیہ نا اوویس سی بات انہوں نے وہ ویڈیو بھی دکھائی جو لانچ ہونے والا تھا لیکن لانچ نہیں ہو پایا کیونکہ وہ لانچ کرنے والے تھے اور نیکس ایک ایک یہ اور چیز ہے کہ جتنے ہی فری کورس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے ہی آپ سب ہی انہوں دیکھا فری کورس جو لانچ کرے جاتے ہیں کبھی بھی کسی بڑی کمپنی کو فری کورس پسند نہیں آئے گا وہ کیوں پسند نہیں آئے گا بیکاوز اگر کسی بچے کو ایک سٹرکچرڈ فری کورس مل جاتا ہے تو وہ کیوں ہی کی پیسہ پی کرے گا ٹھیک ہے اب دیکھو یہ جو فری کورس ہوتا ہے موسٹلی ان سیریس بچوں کے لیے ہوتا ہے جن کو ضرورت ہوتی ہے اور جو واسطاو میں جن کو نیڈ ہوتی ہے بیکاوز ہم کئی بار کیا ہوتا ہے ایوٹی پر سب کچھ ہے فری میں پر جب تک ہم کسی اس کی ویلیو پی نہیں کرتے ہیں تب تک ہمیں تب تک ہم بھی لگتا ہے فری ہے یہ کیا ہی ہوگا فری ہے لیکن فری میں بھی اتنا اچھا content دیا ہے animated content دیا آپ سے کوئی روپیہ نہ لے کے اب میں چھوٹی سے بات بولنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ایک اور controversy بھی کری گئی تھی جو امن بھی اپنا college پر ویڈیو بنایا تھا 7 lakhs per month اس پر میں especially بولنا چاہوں گا وہ یہ بولنا چاہوں گا کہ دیکھو ایک دو طریقہ criticism ہوتا ہے ایک ہوتا ہے positive ایک ہوتا ہے negative تو positive میں کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بچیس بری لگ رہی ہے تو آپ اس کے favor میں اس سے سوال کر سکتے ہیں جیسے کی جیسا کی ہوا ہے آپ کو بھی کو پتہ ہے میں کیسے کہ نام نہیں لوں گا یہاں پہ linkedin پہ میں بھی active ہوں میں بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے یہ 7 lakhs per month ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ چیز پسند نہیں ہے تو آپ سیدھا سیدھا یہ بول سکتے تھے کہ بھائیہ آپ کو 7 lakhs per month کس کو ملا ہے اور offer لیٹر دکھا دو تب بھی بات بن سکتی تھی لیکن آپ نے کیا اس کو نگیٹیو نگیٹیو وے میں اٹھایا ترند اس کو نگیٹیو وے میں اٹھایا اور یہ بات ہم سب کو بہت اچھی سے پتہ ہے کہ نگیٹیو ویٹی کتنی تیجی سے پھیلتی ہے ہم نے نگیٹیو وے میں اٹھایا اور نگیٹیو ویٹی بہت اچھی سے پھیلی سب کو پتہ ہے جس دن وہ ویڈیو آئی تھی اس دن اس کے اگلے دن ہی linkedin پہ یہی بھرا پڑا ہوا تھا بکوز سب کو پتہ یار انٹرنیشنل انٹرنیشنل جو پہجیس ہوتے ہیں وہ اتنے چلے جاتے ہیں بٹ سب کو ایک فلیکس کرنا ہے اور کچھ بھی مطلب ایسے ایسے میں نے کمنٹ دیکھے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں کیا پتا ہوں میں بولنا نہیں چاہتا میں کمنٹ دیکھیں لوگوں کے جو لوگ ہیں ان کی بھی کمنٹ ٹھیک ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا یہ possible نہیں ہے پھر وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں یار کی seven legs پر منٹ تو کیا آپ اس سے زیادہ بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگوں سے میں اتنا بولنا چاہوں کہ آپ جب کچھ بھی سنو ترنت react مت کرو ٹھیک ہے جو اپنا دماغ ہے اس کو process کرو اور آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے اس کو صحیح سے explore کرو ٹھیک ہے میرا اس ویڈیو سے motive ہے اگر آپ student ہیں تو اس بار میں اپنی طرف سے personally امان میاں کو support کرتا ہوں اس ویڈیو کے through اور اگر آپ بھی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی منویجا کو support کریں کیونکہ کسی بھی اس طریقے سے کسی بھی کوچنگ کو گرانے کی کوشش کرنا یہ بالکل ہی غلط ہے اگر آپ کو competition کرنا ہے اپنی quality سے competition کریے ٹھیک ہے اور teachers کی جہاں تک بات ہے تو کئی بار دیکھو ایک اور چیز پہ ایڈ کروں گا کہ آپ کو پتا ہے جسے محلو سر بھیانک چیز بتائید کہ گول فرم نکال دیں گے اور آپ اس میں بھر دینا ہم آپ کو لے لیں گے تو اگر پتا کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ talent چھوڑ دیتے ہو جو ہو سکتا ہے اس کو exposure نہ ملا ہو ہو سکتا ہو کسی ایسے بندے نے گول فرم بھراؤ جس کو جو آپ کے پاس existing بندہ ہے اس سے بہت اچھا بڑھا سکتا ہو ٹھیک ہے کبھی وہ نہیں online آیا ہو کبھی اس نے نہیں online پڑھایا لیکن offline اچھا پڑھاتا ہے تو یہ بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اب اس سے اب دیکھو ایک کوئی بھی controversy دیکھو کوئی بھی controversy توانت direct مت کرنا پہلی چیز دوسری چیز کسی بھی بندے کے بارے میں negativity فیلانے سے پہلے چیز ہمیشہ دھیان رکھنا کہ اپنی digital image create کرنے میں digital brand value بنانے بہت time لگتا ہے تو کوئی بندے directly آپ کو کسی بھی غلط کام میں نہیں engage کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا اس کا point of view کچھ اور ہو آپ کچھ اور point of view سے سوچ رہے ہو چیزوں کو اگر اب ایک بار تھوڑا سا اپنے آپ کو دماغ کو شانت کر کے مجھے impulse ہوتی ہے نا اس کو تھوڑا سا شانت کر کے اگر آپ چیزوں کو دیکھیں گے ہو سکتا ہو آپ کو چیزوں بہت اچھے طریقے سے دیکھ جائیں باقی بس میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہوں گا میرا جو جو بھی مجھے آپ سب سے بولنا تھا وہ میں نے بول دیا ہے باقی میں اس 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 میٹرم پورا سپورٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کے بلاس تک دیکھ لیتے تو شاید کچھ اچھا کمنٹ لیکھ پاتے کیوں کی سیم چیز جب فیجکس والا کے ساتھ ہوئی تھی تب بھی فیجکس والا سر لائے بھائی تھے اور مجھے یاد ہے بہت اچھے سنوڑے کی لینگ بولی جی کہ اگر ایک لے کے جاؤ گے تو میں ہزار لے آؤں گا لیکن اور ساتھ میں انہوں نے انٹرویو میں کئی انٹرویو میں یہ چیز بول چکے ہیں کہ ہم کسی اور ایٹ ٹک کے ساتھ ایسا نہیں کرتے ہیں لیکن بٹ آپ کی پرکٹیسیں یہاں پر دیکھ رہی ہیں آپ یہ تو اس پہ آکے جسٹیفیکشن نہیں دیئے کی یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس طریقے کی جو بھی اکٹیوٹیز ہیں وہ آپ پر اچھی نہیں لگتے ہیں بکوز ابھی تک میں کیا کرتا تھا ابھی تک یار ایک طرف سے یوٹیوب میں دو ہی بڑے تیارٹرز کو ایک ٹک میں مانا جا رہا تھا فیجکس والا سروہ مہندتر والا اور اب لوگوں نے بہت نڑانے کی کوشش کے لئے انت میں جیت گئے تو امن میں یہاں سے ہی بولنا چاہوں گا کہ گم کی شام ہی تو ہے تھوڑی لمبی ساہی باقی ملوں گا آپ سب سے اگلی ویڈیو چاہت میں تب تک کے لئے اگر آپ سب کو اس چینل پر کوئی بھی ایسا کنٹین لگتا ہے جو آپ کے لئے یوسفل ہے تو چینل سبسکرائب کر دینا باننا مت کرنا کوئی ایشو نہیں ہے موسیقی موسیقی